موسیقی بچا ہے زندگی ایسی جی تبچا ہے زندگی موسیقی ہائے گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے مست ہوں گے میں بھی مست ہوں سوست ہوں اور بیست ہوں آپ لوگ کے لئے بلوکس بنانے میں سو گائیز سب سے پہلے میں اپنا نام بتا دوں میرا نام ہے جے کے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسا نام ہے یہ میرے نام کا سوٹ فرم ہے میں اپنے نام کا فل فرم اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کافی لوگوں کا بلوک ویڈیو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی ایسا لگا بلوکس ویڈیو بنانا چاہیے میں نے ڈیسائیڈ کیا بلوکس بناؤں گا اور آج سے میں نے سٹارٹ کیا یہ میرا فرسٹ بلوک ہے اور فرسٹ بلوک میں میں چاہتا ہوں میرے گھر کا سین ہو میرے گاؤں کا جو اچھا اچھا لوکیشن ہے وہ ہو کیونکہ اس سمیں ابھی کا ٹائم جو ہے بارس کا ہے اور برسات ہونے کی وجہ سے چاروں طرف کی جو جو پیڑ پودے ہیں وہ سب ہرے ہو گئے ہیں کافی حد تک ہریالی ہے اور بہت ہی اچھا ویو ہے بہت ہی اچھا لوکیشن آئے ابھی میں آپ لوگوں کو وہی لوکیشن پر لے چلتا ہوں اب لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن بلوک میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک ریکویشن ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کریں اور میری یہ بلوک ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں سو گائز سب سے پہلے کتنا اچھا کلر کلک کریکشن ہے اور اچھا دیکھ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے باقی آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے تو آپ لوگ بتائیں گے اور یہ ہمارے ساتھ ہیں سنی بھائی جو کہ بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں ڈانسر ہیں اور ایک چیز تو میں آپ لوگ کو بتانا بھول گیا کہ ہم لوگ بلوک کے ساتھ ساتھ ہے یہ کیا نام اس کا میوزک ایلبم بھی کرتے ہیں تو ہمارا ایک گروپ ہے اس میں ڈانسر بھی ہیں اور مطلب سنگر بھی ہیں اور سب لوگ ہیں تو سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں اچھا کاسا تو اسی میں سے ایک ڈانسر ہمارے سنی بھائی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھا ڈانس کرتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور پیچھے جانے کے لئے سوگائج اور یہاں سے ہم لوگ چھت پہ جانے کا راستہ ادھر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جینے کے اوپر چڑھنے کے بعد میں جو یہ نظارہ ہے بھائی کتنا ساندار ہے بہت ہی لوکیشن بہت ہی جبردست سکتے ہیں یہ میرے گھر کے پیچھے کا جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی گاؤں کے باہر جانے کے بعد جو لوکیشن ہے وہ تو اور جب ادست ہے اور یہ ابھی میں ہاف جینے پہ ہی چڑھنا تھا اب یہ پورا جینہ میرے کو چڑھنا ہے چلو بھائی چلتے رہو چلتے رہو سنی بھائی یہ سنی بھائی اوپر آگے چھت پہ یہ ہمارے چھت کا لوکیشن ہے سنی بھائی کے ساتھ میں ہم لوگ ہیں انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنا ساندار نا جا رہا ہے بھائی پیچھے دیکھ کے جنہوں نہیں گر جاؤ گیا آجاؤ آجاؤ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر نا جا رہا ہے ہمارے گھر کے پیچھے کا کتنا اچھا ہریالی سب سے مس تو اس میں بارث ہوئی ہے نا تو اس چکر میں ہریالی ہریالی بہت ہی ہریالی ہے جدھر بھی دیکھو نہ ادھر کی ہری گھاس ہری ہری آپ دیکھیں سکتے ہیں اسے مجھے بولیں یہ رود نہیں ہے اور یہ میرے گھر کا آگے کا سین ہے نمست سو گائز اب ہم لوگ چلتے ہیں نیچے اور نیچے سے پھر ہم گاؤں سے باہر چلیں گے کیونکہ گاؤں سے باہر اتر جانا ہے اور پھر وہاں کا لوکیشن وہاں کا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اب یہاں سے ہم لوگ گاؤں سے باہر کا راستہ پکڑنے جا رہے ہیں جو کہ یہ ایک خرنجہ ہے RCC کا یہ ریبائیس نہیں میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے گھر سے گاؤں کے باہر جانے کا راستہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مست دکھ رہا ہے اور یہ بغل میں بھی دھان لگا ہوا ہے مست ہرا ہرا یہ راستہ ہے گاؤں کے باہر جانے کا جو کہ RCC کھڑنجہ لگا ہوا ہے سنی بھائی آگے آگے چل رہے ہیں سو گائز ہم دونوں گاؤں سے باہر فائنلی آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکی راستہ ہے اور وہ سنی بھائی کھڑے ہیں سو یہ میرے پیچھے کا لگ بھی میرے پیچھے کا ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساندار ہے پورا ہرارہ ٹوٹلی یہ دیکھئے گائز ہم لوگ ادھر گھومنے جا رہے ہیں ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور پہ سو گائز یہ سب فرینڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سنی بھائی اور ساتھ میں یہ رہے نیتیز بھائی جو کہ یہ گھاس لینے گئے تھے پسو کے لئے جو کہ بائک سے لے کر آ رہے ہیں اور ابھی یہ لے کر گھر جائیں گے اس کو کٹیں گے ہمارے گا ہمارے گا